آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کبھی حضرت خدیجہ سے کسی بات پر شکوا نہیں ہوئے ایک بھی شکایت کا موقع نہیں لیا آپ پر کپ کپی تاری ہو گئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں نکلائے حضرت خدیجہ کی وہ ہار کو دیکھ کے کہ میری بیوی کا یہ ہار ہے اور میری بیٹی نے بجوایا ہے کہ میں اس کے شوہر کو آزاد کروں اور جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دیجئے ان کو اللہ نے ان کے لئے تیار کی ہے ایسا گھر جو موتیوں سے اللہ نے تیار کی ہے تو ربی بھئی یہ جو محبت ہے نا یہ والی جو محبت ہے جو ساتھی والی محبت ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو جو آپ کا مددگار ہو the one who has your back actually جب کوئی بھی نہیں تھا آپ کے ساتھ یہ محبت بہت عالی نرجہ کی ہوتی ہے مبیرا بھئی کبھی کبھی ایک بات دل میں آ رہی ہوتی ہے اور کچھ سوالات بھی اس کے بارے میں دل میں اٹھتے اور انسان کہتا ہے کہ اس کا جواب چاہیے ہوتا ہے اور میں بار بار اس کوئیسٹن کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں کوئیسٹن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں ان کی وائبز کے بارے میں پڑھیں تو حضرت ختیجہ کو جو سٹیٹس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ایک الگ ہی تھا تاریخ نے جس طرح ہمیں بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں پتا چلا اور امہ آئیشہ کی جو نیریشنز ہمیں نظر آتی ہیں کہ اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ختیجہ کا جو سٹیٹس تھا اور جو محبت تھی اس کی مثال نہیں ہے اور اللہ علیہ وسلم خود حضرت ختیجہ کو ایک مقام دیتے تھے اپنی زندگی میں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ساری وائبز کی محبت ساری وائبز کا اخلاق ایک طرف ہے اور حضرت ختیجہ کا جو جو سٹیٹس ہے جو ان کی محبت ہے جو مقام اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے وہ ایک علاق ہے اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ انسان نہ بعد وقت اپنی زندگی کے کچھ ایسی مشکل مراحل پر ہوتا ہے اور کچھ ایسی کنڈیشنز اور کچھ ایسی سیچویشنز سے گزر رہا ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو بہت اکیلا فیل کرتا ہے اور نہ صرف وہ اکیلا فیل کرتا ہے بلکہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید جس چیز کے لیے میں لڑ رہا ہوں وہ شاید دوسروں کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی اس کی حمیت کا لوگوں کا اندازہ نہیں ہو رہا اور ایسے موقع پر جو بندہ انسان کے ساتھ کھڑا ہونا وہ انسان کو کبھی نہیں کھنیتا سوال بہت ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے آپ کے اپنے رشتہ داروں نے آپ کی مخالفت کی اور آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کنڈیشن آئی کہ ہی فلٹ علون کوئی بھی ساتھ نہیں تھا سمجھ نہیں آتی تھی اپنے رشتہ دار اور اپنے فیملی والے ممبرز کو بھی نہیں سمجھا با رہے تھے کہ یہ چیز ان کے لیے کتنی اہم ہے لیکن اس وقت اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا نا تو وہ ایک ہی تھی وہ آپ کی بیوی تھی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ کے رسول کو حضرت عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس سے بہتر بیوی اور خوبصورت بیویاں دی ہیں اتاکی ہیں آپ نے جواد دیا کہ نہیں عائشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی یا پھر کوئی بھی ایسی بیوی نہیں ہے جو ان کا مقام لے سکے اور اس کی ریزن کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ قد آمنت بی اذ کفرنی الناس حضرت خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمام لے کے آئیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا وصدقتنی اذ کذبنی الناس اور مجھے میری سچائی پر گواہی انے اس وقت بھی جب لوگوں نے مجھے چکلایا اور فرمایا کہ وواستنی بیمالیہ اذ حرمنی الناس جب مجھے لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی کہ وہ مجھ پر خرچ کریں میری اس کاؤس کے اندر انویسٹ کریں تو اس وقت کسی نے نہیں کیا صرف خدیجہ نہیں کیا دیکھیں محبت جو ہوتی ہے نا اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں ہم اپنے قیب نے اس پر بہت لکھا ہے اگر دو بڑی کٹیگریز پر ہم بات کرنا ہے محبت کا ایک درجہ ہوتا ہے جو پہلا درجہ ہوتا ہے نا وہاں پہ انسان ذرا مینفل ہوتا ہے وہاں پہ انسان اگلے سے محبت اپنے لئے کرتا ہے وہاں پہ یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ مجھے کیا پسند ہے اور مجھے کیا چاہیے لیکن محبت کا جو عالی اور بڑا درجہ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے جب انسان اس لیول پہ پہنچاتا ہے کہ پھر وہ محبت اپنے لئے نہیں بلکہ اگلے کے لئے محبت کرتا ہے اس کو پھر وہ اچھا لگتا ہے جو اگلے کو اچھا لگتا ہے اس کے نزدیک وہ اہم ہوتی ہے جو اگلے کے لئے اہم ہوتی ہے اگرچہ وہ اس کو بظاہر سمجھ نہ بھی آتی ہو یہ جو محبت ہے نا یہ محبت کا درجہ جب انسان کو مل جاتا ہے نا اور یہ جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہونا ایسا تعلق کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اس لئے دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نے سب کچھ جو بھی تھا اللہ کے رسول پر لٹھاتے ہیں جب آپ کو سب سے جائے ضرور تھی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے ان سے اولاد بھی دی ہے چھے بچے دی آپ کو دو بیٹے اور چار بیٹے ہیں اور انسان اپنی بیوی سے اس لئے بھی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کی بچوں کی ماں ہوتی ہے سیدھی سی بات ہوتی ہے اور یہ جو بندہ ہوتا ہے نا ربی بھائی یہ انسان کو بھولتا نہیں ہے انسان کو بڑی یاد آتی ہے ایسے بندے کی جو آپ کا مشکل کا ساتھ ہی ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ کس ایفرٹ سے یعنی جب آپ کو سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے آپ کو وہی بندہ یاد آتا ہے آپ نے واقعہ سنا اگر جنگ بطر کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ حضرت ابو العاس رضی اللہ تعالی وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اس وقت مسلمان نہیں تھے یہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کے ہزبنٹ تھے حضرت زینب تو مسلمان تھی الحمدللہ ابو العاس جو تھے یہ بعد میں مسلمان جنگ بطر میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی کافروں کے ساتھ تھے اللہ تعالی نے جنگ بدل میں مسلمانوں کو فتا دا کی اور ابو العاس قیدی بن کے آئے حضرت زینب نے اپنے شوہر سے بڑی محبت تھی تو اپنے شوہر کو کیونکہ آپ نے کہا کہ فدیہ دے کے ازاد کروالو تو حضرت زینب نے ایک ہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہتا ہے اللہ اکبر اور وہ ہار کون سا تھا وہ اثر میں وہ ہار تھا جو کہ حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو دیا تھا اور کس لیے بجوایا کہ آپ میرے شوہر کو ازاد کر لیں یہ ہار لے لیں اور اس کی قیمت کی وجہ سے آپ اس کو ازاد کر لیں امام نے کسیر رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسے وہ ہار پہ شوہر تو آپ نے اس ہار کو دیکھا کہتے ہیں قَدْ رَقْقَ لَهُ رِقْقَةً شدیدتاً آپ پر کپ کپ ہی تاریخ ہوئی اور آپ کی آنکھوں سے آن سو نکلا ہے حضرت خدیجہ کی وہ ہار کو دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کا یہ ہار ہے اور میری بیٹی نے بجوایا کہ میں اس کے شوہر کو ازاد ہوں آپ کے آنکھوں سے آن سو نکلا ہے اور آپ نے پھر صحابہ سے کہا انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کو ازاد کر دو تو کیا فرق پڑتے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی ہے آپ کا دبا دی کیوں ہم ازاد کر دیتے ہیں ازاد کر دی بغیر کسی ویلے سے آپ نے وہ ہار واپس پڑوا دی تو ربی بھائی یہ جو محبت ہے نا یہ والی جو محبت ہے جو ساتھی والی محبت ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو جو آپ کا مددگار ہو جو آپ کا یا the one who has your back اور وہ آپ کی بیوی ہو آپ کے گھر والی ہو جب کوئی بھی نہیں تھا آپ کے ساتھ یہ محبت بہت عالی درجہ کی ہوتی اس لئے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے جو حضرت خدیجہ کو مقام دی وہ کسی اور وائف ملے دیا حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس وہ آ کے کہا اللہ کے رسول حضرت خدیجہ جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ رہی تشریف لے کے آ رہی اور ان کے ہاتھ میں کچھ کھانا ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں جب وہ آپ کے پاس آئیں اللہ تعالی کا سلام ان کو پہنچائیے کہ اللہ نے ان کے لئے سلام بھیجا ہے اور میری طرف سے بھی جو حضرت علیہ السلام تو سلام میری طرف سے بھی اور آگے کیا کہا یہ سننے والی بات ہے اور جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دیجئے ان کو اللہ نے ان کے لئے تیار کی ہے ایسا گھر جو موتیوں سے اللہ نے تیار کی ہے اچھا اس گھر کی خاص بات کیا ہے یہ سی بخاری کے دیجئے اس گھر کی خاص بات یہ ہے نہ اس میں کوئی شور ہے اور نہ اس میں کوئی مشکت اور دکت والی چیزیں ہیں امام کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہی بات فرمائی بڑی اور انہوں نے ذکر کی بدایا ورنہایہ میں بعض علماء کے حوالے سے کہ انہوں نے اس کی توجیح بیان کی کہ یہ ایسا گھر خاص کیوں ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ان کی صیرت کا مطالعہ کریں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امچی بات نہیں دی اس لئے اللہ نے ان کو ایسا گھر عدا کی جس میں کوئی شور نہیں ہو اور کہتے ہیں کہ دوسری ریزن جس کے لئے ایسا گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کبھی حضرت خدیجہ سے کسی بات پر شکوا نہیں ہو ایک بھی شکایت کا موقع نہیں دیا حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آداب اور اخلاق گیا تھا یہ تو اس کے صورت الحجرات مدینہ میں نازل ہوئی اور انچی آواز نہیں ہوئی آپ نے ایک شور کی بات کی کہ حضرت ختیجہ کو جو تھا حضرت ختیجہ نے کبھی انچی آواز سے بات نہیں کی آواز بلند نہیں کی حالانکہ آپ دیکھیں مدینہ میں نا یہ حکم نازل ہوا تھا کہ نبی سے انچی آپ کی آواز نہیں ہو سکتی ان کی کوئی تربیت نہیں کی اللہ کے رسول نے کیونکہ آپ ابھی مسلم ابھی یہ نہیں ہے حضرت ختیجہ ابھی اسلام ابھی بالکل آغاز کا اور آپ سے ان کی پہلے شادی ہو گئی تھی تو یہ ساری اور دوسری چیز میں دوبارہ جانا چاہوں گا کبھی مشکت کبھی شکوہ نہیں ہوا آپ سے اللہ کی نبی سلسلیم کی طرح سے شکوہ نہیں ہو اللہ کے رسول کو ان سے کبھی شکوہ نہیں ہوا کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دیگر جو بیویاں تھی ان سے بعض وقت شکوے ہوئے کچھ شکایات قرآن مجید میں بھی بلا زکر موجودہ حضرت عائشہ سے حضرت حفظہ سے دیگر بیویوں سے بھی لیکن یہ بواحد خاتون ہیں امام نقیم بھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی آج تک اور یہ ان کا خاصہ جس کے لئے سے اللہ کے رسول کو ان سے محبت دیتا ہے اس لئے آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو پھر کنکلوجن یہی نکلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی رسکت حبہا کہ اللہ نے ان کی محبت دیتا ہے یعنی ان ایک ایک خاص لیول ہوتا ہے جہاں پہ جاکے آپ محبت کو ایکسپلین نہیں کر سکتے وہ محبت ہی کیا جس کو آپ سمجھانے ہیں محبت کو ایکسپلین نہیں کر سکتے